اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین کرام آئیے اس مجلس میں قرآن کریم سے متعلق کچھ علوم ایسے ہیں جن کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اور جن کی جانکاری سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے قرآن کریم کے مزاج اور قرآن کریم سے متعلق اہم فوائد حاصل ہوں گے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی صورتیں جو ایک سو چودہ کی تعداد میں ہیں اہل علم نے انہیں مکی اور مدنی میں باٹا ہے یعنی وہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں یا وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں نزول کے ناہیے سے انہیں مکی اور مدنی کہتے ہیں یوں تو بعض لوگوں نے اور بھی تقسیمات کی ہیں کہ کون سیایت گرمی کے مہینے میں نازل ہوئی اس کو سیفی سردی کے مہینے میں نازل ہوئی اس کو شتائی ایسے ہی سفر میں حضر میں لیکن خاص کر کے جس چیز کی طرف زیادہ تر علماء نے توجہ دی ہے وہ مکی اور مدنی کی تقسیم ہے مکی اور مدنی کی تقسیم جو اہل علم نے کی ہے اس اسلحے میں لوگوں کے ہاں اختلاف ہے البتہ صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس آیت یا اس صورت کی نزول کے وقت مکہ میں رہے ہوں یا مدینہ میں رہے ہیں مثلا بیعت رزوان جو ہوئی سلح حدیبیہ کے موقع سے جس تعلق سے سورہ فتح کا نزول ہوا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رزوان فرماتے ہیں اور آپ حدیبیہ کے مقام پر ہوتے ہیں جو مکہ سے قریب ہیں یہ مشہور آیت اليوم اکملت لکم دینکم و اچممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ آیت حجت الودا کے موقع پر نازل ہو رہی ہے جب آپ میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں لیکن اس آیت کو مدنی آیتوں میں شمار کیا جائے گا مکی میں نہیں شمار کیا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حجرت سے پہلے مسلمانوں کے حالات الگ تھے حجرت کے بعد مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو گئے حجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکوں کے درمیان تھے جن کی تربیت مقصود تھی جن سے مقابلہ تھا وہ مشرکین تھے ان کے درمیان عقیدِ توحید کو بٹھانا تھا ان کے درمیان جو برائیاں بیماریاں تھیں ان بیماریوں کا ازالہ تھا مثلا یتیموں کا مال کھانا سودھ خوری کرنا بچوں کو زندہ درگور کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں مکہ والوں کے ہاں پائی جاتی تھیں لہذا جو جس طرح سے ہے جس مزاج و طبیعت کا ہے جیسے لوگوں سے مقابلہ ہے اسی کے حساب سے آیتوں کا نزول ہونا چاہیے چنانچہ اہل علم نے مکہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کی خصوصیات بیان کیے ہیں اور اسی طرح سے مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی خصوصیات بیان کی ہیں اہل علم نے صورتوں کو باقاعدہ تعداد کے ناحیے سے بیان کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان ایک سو چودہ صورتوں میں پچاسی صورتیں مکی ہیں جبکہ ونتیس صورتیں یہ مدنی ہیں مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر عقید توحید عقلی ناحیے سے اللہ رب العزت کی علوہیت اس کی عبادت اور اس کو اپنا خالق مالک رازق ماننے کے ساتھ تنہا اسے عبادت کا حق دار سمجھا جائے اس کی بے شمار دلیلیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ رسول نہیں سمجھتے تھے چنانچہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا گیا آپ کو ان آیات کے اندر اللہ کی جانب سے نازل کردہ رسول اور اس کی تعاید میں قرآن کریم کو بیان کیا گیا اسی طرح سے ان آیتوں میں ان صورتوں میں مشرقین کے ساتھ معارضہ مشرقین کے ساتھ جدال اور مشرقین کے یہاں پائی جانے والی غلط عادتوں کا ایک ایک کر کے پردہ چاکیا گیا جن بطوں کی جن معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان کے معبودوں نے باطلہ کی کمزوری بے بسی اور یہ کی وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں اور یہ کی وہ ایک مکھی تک بنانے پر قادر نہیں مکھی تو دور کی بات ہے وہ کوئی چیز اپنے موہ میں لے لے تو ان کے اندر اسے دور کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح سے مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں زیادہ سے زیادہ جن قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی موجزات کو تھکرایا اور انہیں صحیح معنوں میں ان کا وہ مقام نہیں دیا چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں جن عذاب سے دوچار کیا دنیا میں یا آخرت میں ان کا جو حشر ہوگا اس تعلق سے جو گفتوں کو بیان کیا اس کا تذکرہ ہے اسی طرح سے انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کی آپ سے پہلے بھی یہ انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تھی لہذا ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ایسا برتاو کیا اگر آج آپ کے ساتھ ایسا برتاو ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کو اس کے ذریعہ تسلی دی گئی مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں میں سے کئی ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے حروف مقتعات یعنی مثلا اس قسم کے کلمات جن کو حروف مقتعات کہتے ہیں حروف مقتعات اس لئے کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھنا ہے مثلا الف لا مین لکھا ہے اسے علم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا ہے الف لا مین یعنی کاٹ کاٹ کر کے اور اس کے اندر کیا مانا ہے کیا حکمت ہے انہیں تو علماء نے یہ کہا کہ اس کا مانا اللہ ہی تعالی جانتا ہے اور اس کے اندر ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو زبان بیان فصاحت و بلاغت کے ناحیے سے سب سے زیادہ آگے سمجھتے تھے ان کو ایک چیلنج تھا کہ الف لا مین یا اس قسم سے حروف سے بنے ہوئے بھی یہ کلمات ہیں ذرا ان کا مانا بتا کر کے دیکھو تو یہ بھی پہچان ہے مکی صورتوں کی اسی طرح سے اہل علم کہتے ہیں مکی صورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے اپنی باتوں کو تاقیدی انداز میں بیان کیا ہے زیادہ قسموں کا ذکر ہے اسی طرح سے جنت اس کی نعمتیں جہنم اس کی حولناکیوں کا تذکرہ ہے اسی طرح سے قیامت کی حولناکی کا ذکر ہے باث باد الممات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے مطالق تذکرہ بار بار ہے کیونکہ مکہ کے مشکین اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے خلاصے کلام یہ ہے کہ مکی صورتیں ایسے لوگوں سے مخاطب تھی جن کے یہاں تفصیلی احکام نہیں تھے جن کے یہاں عمل سے زیادہ عقیدے پہ زور تھا جو نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے چنانچہ اس تعلق سے ان کو ڈرائیا جا رہا تھا پرانے قوموں کی مثالیں دی جا رہے تھیں اس طرح کی چیزیں مکی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں مکی صورتوں کے علاوہ مدنی صورتیں ہیں مدینہ میں نازل ہونے والی صورتیں ان صورتوں کی بھی خصوصیات ہیں اور ان صورتوں کا مزاج مدینہ والوں کے حساب سے ہے کیونکہ حجرت کے بعد ایک فلاحی ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوتا ہے جہاں پر یہودی بھی ہیں مشکین بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں جہاں پر آگے چل کر کے منافقین بھی ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر نماز کی فرضیت تفصیلی طور پر روزے کی فرضیت تفصیلی طور پر زکاة اور اسی طرح سے حج کے احکام نازل ہوتے ہیں حدود و تازیرات کے مسائل سامنے آتے ہیں اسی طرح سے مختلف قسم کی جنگیں بد احد خندق اور اسی طرح سے خیبر فتح مکہ جنگ موتا تبوک وغیرہ مختلف جنگیں پیش آتی ہیں تو اس قسم کے حالات تھے مدینہ کے اور ان حالات کی روشنی میں تقاضی اسی بات کا ہے کہ جس طرح سے مختلف مواقع مختلف سیچویشن مختلف حالات کی بنیاد پر آیتیں نازل ہوتی تھیں چنانچہ مدینہ والوں کے مزاج کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تھیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ایک معاشرہ مسلمانوں کی ایک سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے اور کس انداز میں اللہ رب العزت چاہتا تھا چنانچہ یا ایوہ اللہ دین آمنو کہہ کہہ کر کے ان کو اس کی طرف رہنمائی کی اور کہیں چند ایسے مقامات ہیں جہاں یا ایوہ ناس ہے ورنہ اس طرح سے جو زیادہ تر آیتوں میں اس طرح سے جو خطاب کیا گیا اہل ایمان کا یہ مدنی صورتیں ہیں اور جیسا کی بتلایا کی تفصیلی احکام چاہے وہ نماز ہوں روزے ہوں زکاة ہوں حج ہوں شادی بیاء ہوں حدود و تعذیرات ہوں خرید و فروغ اور دیگر معاملات کے مسائل ہوں ان آیتوں میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے اسی طرح سے مسلمانوں کی صفوں میں آستین کے ساپ کی شکل میں منافقین تھے چنانچہ خاص کر کے ان کے تعلق سے صورت نازل ہوئی صور منافقون اور اس کے علاوہ صور بقرہ میں صور توبہ میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت کا پردہ چاک کیا ان کی چالبازیوں کو واضح کیا اور اسی طرح سے ان کی جو پلاننگ تھی ان کی جو ریشہ دوانیاں تھی ان تمام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں چاہے وہ صور مائدہ ہوں صور نسان ہوں صور توبہ یا اسی طرح سے صور بقرہ وغیرہ میں بیان کی گئی مسلمانوں کا معاملہ یہودیوں سے بھی تھا عیسائیوں سے بھی تھا جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے چنانچہ ان صورتوں میں اہل کتاب سے متعلق بھی باتیں ہیں اور ان کے تعلق سے بھی تذکرہ موجود ہے اور ان کی حقیقت اور خاص کر کے یہودیوں کے جو صفات تھے موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے ان کی قوم کا تذکرہ بار بار اللہ رب العزت نے کیا ہے اسی طرح سے جہاد اور اسی طرح سے حکومت کے بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا ان کے اندر تذکرہ ہے اسی طرح سے اہل علیہ نے خاص بات ذکر کی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں مدنی صورتوں میں آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں یہ بھی مدنی صورتوں کی پہچان ہے اب یہ مکی اور مدنی صورتوں یا ان آیتوں کے بارے میں جو معرفت ہے اگر ایک مسلمان انہیں جانے گا تو جہاں اس کو مکی زندگی کا ایک تصور صیرت نبوی کے حوالے سے اس کے ذہن میں قائم ہوتے ہوئے آیتوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی ایسے ہی مدنی صورتوں کو صیرت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنے میں مدد ملے گی دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ احساس ہوگا کہ تربیت کے باب میں سب کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہاکنا چاہیے ایک ہی نہج ایک ہی طریقہ ایک ہی ذابطہ سب پر فٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اہل مکہ کے ساتھ اہل مدینہ کے ساتھ مومنین کے ساتھ کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ کس انداز میں برتاؤ کیا ہے ہمیں ویسے ہی برتاؤ کرنا چاہیے خاص کر کے اگر ہم جب یہ دیکھیں شراب کی حرمت کس انداز میں رفتہ رفتہ نازل ہوئی پہلے شراب میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے پھر نماز کے قریب اس حالت میں نہ جاؤ جب تم شراب پیئے ہو اور پھر اخیر میں اس کی حرمت مکمل طور پہ آتی ہے یہ ہے انداز تھا اللہ رب العزت کا تربیت کے باب میں ناظرین کرام مکی اور مدنی کے علم کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کس سے ہمیں فائدے کیا حاصل ہوں گے میں نے دو فائدے ذکر کیے اس کے علاوہ آئیے اور فائدے دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے اور دونوں طرح کی صورتوں میں اگر ہمیں کسی آیت کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم ہے یہاں اور یہ حکم یہاں ہے دونوں آپس میں بظاہر مخالف ہے تو ہمیں ایک علم جس کو ناسخ و منسوق کا کہتے ہیں چونکہ مکی آیتیں پہلے کی ہیں اور مدنی آیتیں بعد کی ہیں اس سے ہمیں ناسخ و منسوق یعنی ناسخ جو ہوتا ہے وہ اخیر میں ہوتا ہے جو پہلے والے حکم کو ختم کر دیتا ہے اس کا ہمیں علم حاصل ہوگا اسی طرح سے ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ علماء نے کتنی دقت کے ساتھ کتنی باریک بینی کے ساتھ قرآن کریم کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے قرآن کریم کی عظیم خدمات کو انجام دیا ہے کہ باقاعدہ صورتوں کے ساتھ صورتوں کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کے مزاج کے ذریعہ ان لوگوں نے یہ واضح کیا ہے کہ مکی صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورتیں ہیں ہمیں اس کی معرفت سے اس کی جانکاری سے قرآن کریم کے فہم میں قرآن کریم کو سمجھنے میں بہت ہی مدد حاصل ہوگی اسی طرح سے مکی اور مدنی صورتوں کی جانکاری سے ہمیں یہ بھی علم حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت نے محربانی کا جو ذکر کیا ہے اور شروع شروع میں مسلمانوں کے تعلق سے یا بعد میں مسلمانوں کے تعلق سے جو جسنا متحمل ہو سکتا ہے اسی حساب سے ان کے اوپر حکام کو آیت کیا ہے آئیے ناظرین کرام مکی اور مدنی کے معرفت کے بعد ایک اور علم قرآن کریم سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اسبابِ نزول کہتے ہیں یعنی قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے نزول سے پہلے کوئی سبب رہا ہے چاہے کوئی واقعہ پیش آیا ہے چاہے اس تعلق سے سوال کیا گیا ہے اگر ہم صحیح حدیثوں کی روشنی میں صحیح سندوں سے صحابے کرام کے ذریعہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلا آیت فلا واقعے کے بعد پیش آئی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں آیتوں کو باہم واقعے سے جوڑنے کے بعد بہت مدد ملے گی آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ہم اس چیز کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں مثلا قرآن کریم کی اٹھائیسویں پارے کی صورت سور مجادلہ ہے سور مجادلہ میں اللہ رب العزت نے شروع میں قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجیہ وتشتکیل اللہ واللہ یسمو تحورکما ان اللہ سمیون بصیر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ایک خاتون آ کر کے اپنے معاملے کو رکھتی ہے اور اللہ رب العزت اے نبی تم دعنوں کی گفتگو کو سنتا ہے واقعہ یہ ہے کہ خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کے ہاں شکایت لے کر آتی ہیں ان کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹ جیسی ہو انتے علیہ کا ظہر امی تو پھر اسی صورت میں یہ جملہ جدائی کا سبب بنتا تھا ایک طرح سے طلاق کا سبب بنتا تھا وہ آ کر کے باقیدہ بحث کر رہی ہے کہ میرے بچے ہیں میرا کیا قصور ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے اندر یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا کفارہ اب اگر ہم واقعہ جانے اور پھر آیت کو دیکھیں تو جہاں یہ آیت ہمارے ذہن و دماغ میں واقعہ کے تناظب میں بیٹھ جائے گی وہیں ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوگی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا اس موقع پہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں آپ اپنی بیویوں کی رزا چاہچے ہیں تو اس واقعے سے جوڑ کر کے اس سبب سے جوڑ کر کے ہم اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے سور ممتہنہ کی وہ آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَتَّخِذُوا اَدُوِي وَاَدُوَكُمْ اور پوری آیت ہے یہ آیت حاتب ابن بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ انداز میں مکہ پر چڑھائی کی پلاننگ کی تیاری شروع کی اور تیاری کی وجہ یہ تھی کہ ہدیبیہ کے موقع پر جو شرطیں تھیں مکہ والوں نے شرطوں کو توڑ دیا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی تو حاتب ابن بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا ان کے کچھ رشتدار مکہ میں ہیں اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو وہ بھی مارے جائیں گے اس لئے انہوں نے اپنے رشتداروں کو بچانے کے لئے خفیہ انداز میں خط بھیجتے ہیں اور یہ آگاہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ایسی صورت میں ان کو بچایا جائے یہ چیز فرشتہ آ کر کے آپ کو بتلاتا ہے اور پھر اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور وہ تفصیل ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم ان کی گردن اڑا دیتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت کو بدریوں کے تعلق سے یہ معلوم تھا لہذا اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جاؤ تم جو بھی کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے لہذا یہ بدری صحابی ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے اسے ہمیں آیت کے مفہوم کو سمجھنے آیت کو ذہن میں بٹھانے اور اس واقعے کے تناظر میں آیت کو سمجھنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے تو اس طرح سے کئی ساری ایسی آیتیں ہیں بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں کا کوئی پس منظر ہے اس سے پہلے کوئی واقعہ ہے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل علم نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں بہت سارے اسباب بیان کیے جاتے ہیں لیکن سند کے ناہیے سے وہ صحیح نہیں ہیں لیکن جو صحیح ہیں ان کی جانکاری سے یہ فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی عام طور پہ یہ صحابے کرام بیان کرتے ہیں صحابے کرام جو اس واقعے کے پیش آنے کے وقت اس سیچویشن کے وقت وہ حاضر ہوتے تھے وہی اس واقعے کو بیان کرتے تھے مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تحمد لگائی جو حالات تھے ان حالات کو صحابہ اچھی طرح سے اذبر کیے ہوئے تھے اور ان حالات کو تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان کیا گیا اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر مسلمانوں کو جو اس سے خوشی ہوئی اور ازواج متحرات کا جو مقام بلند ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ سارے اسباب نزول یعنی کس سبب کس واقعہ کس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے توسط سے ان کے اقوال و فرامین کی روشنی میں عام طور پر چیزیں معلوم ہوتی ہیں اسی لئے اہل علم نے کہا ہے کہ اسباب نزول سے متعلق صحابہ جو بیان کرتے ہیں اگرچہ ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ حکماً مرفوع ہیں یعنی انہیں حدیث رسول کا درجہ حاصل ہے اس لئے کہ وہ ہو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ یہ صحابی اس آیت کے نزول سے متعلق جو سبب بنا ہے جو اس وقت حالات تھے ان حالات کا جائزہ وہ پیش کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب کیا رہا ہے ناظرین کران یہ ہے قرآن کریم سے متعلق یہ دوسرا علم جسے آپ نے دیکھا جس کو اسباب نزول کہتے ہیں جب ہم سبب جانیں گے تو ظاہر ہے مسبب کا بھی علم ہوگا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے حالات کیا تھے معاملہ کیا پیش آیا تھا تو پھر ایسی صورت میں ہمیں آیتوں کے سلسلے میں سمجھنے میں مدد ملے گی اس لئے ہمیں اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے تیسرا علم ناسخ و منسوق کا علم ناسخ و منسوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم پہلے نازل ہوا تھا اور بعد میں آیت نے آ کر کے پہلے والے حکم کو منسوق کر دیا ہے قرآن کریم میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان اگر فَئِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتٌ سَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِيَتَئِن یہ آیت بعد میں نازل ہوئی اور اسے پہلے نازل ہوئی تھی کہ اگر تم بیس ہو تو ایسی صورت میں دو سوپے بھاری ہو جاؤ گے تو یہاں سراحت ہے لیکن کہیں ایسا ہے کہ آیت موجود نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے نازلین کرام یہی پر وقت ختم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کا فهم عطا فرما قرآن کریم کے علم کو عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں اس پر عمل کر سکیں آمین تقبل یا رب العالمین الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر